السلام علیکم کیا حال چال ہے سب کا امید کرتی ہوں سب ٹھک تھاک ہوں گے فٹ ہوں گے اور مزیمیں ہوں گے تو آج کا ویلوگ جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس لئے آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹارٹنگ ہوئی آپ کو کبر دیکھنے کو ملے گی لیکن یہ کبر جو ہے یہ ابھی اوپن نہیں ہوگی یہ ایک دو ویلوگ کے بعد میں اوپن کروں گی اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں آپ کے لئے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنی جویلری اپنی کولیکشن اور کچھ میک اپ کیونکہ میں نے آن لائن کافی میک اپ بائی کیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا کر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے کیونکہ میں کس برینڈ کا یوز کرتی ہوں اور کہاں سے بائی کیا اور کتنی پرائز میں اور کتنا ڈسکاؤنٹ مجھے ملیا تو میں بہت جلدی ہی ویڈیو نہ 2 اور 3 ڈیز میں یہ شیئر کروں گی ویڈیوز بنا کر تب تک کے لئے آپ تھوڑا سا صبر کر لیں کیونکہ ٹک ٹوک پہ میری کافی سسٹرز کہہ رہی تھیں کہ آپ بھی ہم سے شیئر کریں شیئر کریں اور میک اپ کی ویڈیو پہ بنا کر لگائیں تو صبح کا ٹائم ہے جب میں یہ ویلوگ شوٹ کر رہی ہوں لائٹ آف تھی اور یہ یو پی ایس چل رہا ہے اس لئے آپ کو لائٹ تھوڑی کم ہی نظر آئے گی تو اس کے لئے معذرت کیونکہ یہ ویلوگ شوٹ کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد ہی لائٹ آگئی تھی تو صبح پہلا کام یہ ہی ہوتا ہے جب میں اٹھتی ہوں واک وغیرہ کرتی ہوں نیچے آتی ہوں تب تک دودھ والا آگیا ہوتا ہے دودھ بوائل کرنا ہوتا ہے تو یہ کل کا سبز مرچیں اور دھنیا پڑا ہوا تھا اور فریج میں میں نے ایسی رکھ دیا تھا تو دودھ کو بوائل کر رہی تھی ساتھ ساتھ سوچا میں نے یہ دھنیا اور مرچیں بھی ساف کر کے باکسز میں ڈال کے رکھ دوں کیونکہ یہ جو دھنیا ہے ہم اسے ساف کر کے کٹ کے اس طرح باکسز میں رکھ لینا تو یہ کافی دن چلا جاتا ہے خراب نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے ٹیشو رکھنے چاہیے مطلب ٹیشو پر باکس میں رکھیں اس کے بعد دھنیا جو کٹ کے وہ اندر رکھیں تو اس سے تقریباً دس سے بارہ دن ایزی لی گزر جاتے ہیں خراب نہیں ہوتا یہ باکس ہے نا اس میں میں نے یہ تقریباً ایک ہفتے سے رکھا ہوا دھنیا تو ابھی تک فریش ہے تو کل جو آیا تھا اسے بھی میں کٹ کر اسی باکس میں رکھ دوں گی اور یہ جو چھوٹا باکس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں سبز مرچے ہیں اس میں میں سبز مرچے رکھتی ہوں سیو کر لیتی ہوں اور اس باکس میں ساتھ والی باکس میں دنیا کاٹ کر رکھ لیتی ہوں لیکن میں واش نہیں کرتی ہوں سبز مرچے ایسے ٹیشو وغیرہ کے ساتھ ساف کر کے رکھ لیتی ہوں تو ڈالتے وقت ہی واش کرتی ہوں دنیا بھی اگر ہم واش کر کے رکھیں تو اس سے خراب ہو جاتا ہے اس لئے ویسے ہی آپ کاٹ کر رکھ لیں جب یوز کرنا ہو تب دھو کر ہم یوز کر سکتے ہیں اور آج پھر ہمارا ارادہ و دربائی کی طرف جانے کھا تھا ہم لوگوں نے سوچے جل جل دے کام ختم کر لیں پھر چلتے ہیں تو برطن وغیرہ دونے والے تھے اور یہ دنیا وغیرہ میں نے بنا کر رکھا اور دودھ وغیرہ بوائل کیا تو پھر میں اپنے لئے ناشتہ بنانے لگی تو یاد آیا کہ لائٹ نہیں ہے کیونکہ ناشتہ میں میں نے سینڈویچ ہی کھانا ہوتا ہے سینڈویچ یہ ہے کہ ایک ٹائم سینڈویچ کھالو ایک ٹائم روٹی کھالو بندہ موٹا نہیں ہوتا تو سینڈویچ میکر جو ہے وہ ہم لوگوں یوپی ایس پہ نہیں ہون کرتے تو لائٹ ہائے نہیں تھی تو میں نے یہ تباہ رکھا میں نے کہا اسی پہ نہ بنا لیتی ہوں ابھی رکھا ہی تھا کہ ساتھ ہی لائٹ آگی تو پھر میں نے تباہ اتار دیا سینڈویچ میکر میں ہی سینڈویچ بنایا تو میں نے کہا چلو چائے بنا لیتی ہوں ساتھ اور چائے میں اپنے لئے کیلے کے لیے نہیں بناتی کیونکہ جب بھی چائے بنتی ہے سب ہی کیلے بنتی ہے سب ہی نہیں پینی ہوتی ہے بے شک دس منٹ پہلے ہی بھائی لوگوں نے پی ہو پھر رڈی ہو جاتے ہیں پینے کے لیے اور چائے میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ڈال ہے چائے میں میں نے شکر ڈالی ہے جو لوگ ڈائٹ وغیرہ کر ہیں اور فٹ رہنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وائٹ شوگر کی جگہ یہ بران شوگر ہی یوز کرے اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے ناشتہ وغیرہ کر کے ہم لوگ بھائی کی طرف چلے گئے تھے تو اس طرح گپ شپ کی بچوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کیا اور شام کو بھابی نے میکرونی بنائی تھی میکرونی جو تھی بہت ہی مزے کی تھی میں نے تو دو دفعہ کھائی دو پلیٹس کھائیں کیونکہ میری بھابی کی جو ہاتھ کی میکرونی بلکہ سارے ہی کھانے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت مزے کی ہوتے ہیں میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری بھابی کی ہاتھ کے کھانے بہت مزے کی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک لڈو کی گیم لگائی اور پھر ہم لوگ واپس آگئے تو یہ تھا آج کا ویلوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں سٹے ان ٹچ اللہ حافظ